ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینلل اسٹیڈی ہوم پر دوستو خملے کر آئے ہیں آپ کے لیے مددکالین بھارت کا اتحاس ہندی میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بھارتی اتحاس کا سب سمحت پونڈ ادھیائے دلی سلطنت کے پہلے پارٹ گلام ونس کو ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ کسی پرتیوگی پرکشا جیسے آئی ایس پی سی ایس 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 ای حالے میں نے کسی بھی پیکٹ تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا چینل اسٹیڈی ہوم سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آگے آنے والے ویڈیو کے سب ہی اپ ڈیٹ لگاتار ملتے رہیں تو دوستو یہ شروع کرتے ہیں دلی سلطنت سے دوستو دلی سلطنت کا پی ریڈ مانا جاتا ہے بارہ سو چھائی اسوی سے لے کر پندرہ سو 26 عیسوی تک بارہ سو چھے عیسوی جب گلاو ونس کا پہلا ساسک کتبودین ایوک ڈلی کی راجگردی پر بیٹھتا ہے اور پندرہ سو چھبیس میں لودی ونس کے ساسن کے انتھونے اور مغل سامراجے کا ادھے ہونے تک کا پیریڈ ڈلی سلطنت پیریڈ کے انترگت آتا ہے تو دوستو آئیے شروعات کرتے ہیں گلاو ونس کی سب سے پہلے بات کریں گے اس کی اس تھاپنا کی دوستو گلاو ونس کی اس تھاپنا ڈلی میں کتبودین ایوک دوارہ بارہ سو چھے عیسوی میں کی جاتی ہے یہ ہے ونس بارہ سو نبی عیسوی تک ساسن کرتا رہا یعنی کل اس نے چوراسی ورسوں تک ساسن کیا اس کا نام گلاو ونس اس قارن پڑھا کہ اس کا سنس تھاپک اس کا سنس تھاپک یعنی کتبودین ایوک اور اس کے الٹوتمس اور بلون جیسے مہان اترادھکاری پرارہ میں گلاو یا داس ہی تھے اور باد میں وہ ڈلی کے سنحاسن پرابت کرنے میں سمرت ہوئے دوستو حبیب اللہ اتحاسکار اس ونس کو گلاو ونس نہ کہہ کر ماملوک ونس کہتا ہے کیونکہ ان کے یہ جو ساسک تھے کتبودین محمد گوری کا اور 1192 میں ترائین کے یدھ میں ترائین کا یدھ کس کے بیچ ہوا تھا ترائین کا یدھ ہوا تھا پرتوی رات چوہان اور محمد گوری کی سینہوں کے بیچ تو 1192 کے ترائین یدھ میں وجہ پرابت کرنے میں اس نے اپنے سوامی یعنی محمد گوری کی ویسے ساہتہ کی تھی اس نے اپنے سوامی کی اور سے دلی پر عیدکار کر لیا اور مسلمانوں کی سلطنت پسچم میں گجرات اور پور میں بیہار بنگال تک 1206 میں جب تک محمد گوری کی مرتی ہوئی اس سے پہلے ہی وسترت کر لی تھی گلاو ونس کی ساسکوں کی بات کریں تو بارے سو چھے سے لے کر بارے سو نبھے اسوی کے مددے دلی سلطنت پر جن ترک ساسکوں دوارہ ساسک کیا گیا انہیں گلاو ونس کا ساسک کہا جاتا ہے اس کال کے دوران دلی سلطنت پر ساسک کرنے والے راجونس تھے کتب الدین کا کتب الدین ایوک کا کتبی راجونس التتمس کا سمسی راجونس اور بلون کا بلونی راجونس دوستو گلاو ونس نے لگ بگ چوراسی ورسوں تک اس اپ مہادیپ یعنی کی بھارت پر ساسن کیا یہ ہے پرثم مسلم راجونس تھا جس نے بھارت پر ساسن کیا اس کی جو مکھے ساسکتھے مہتپونس آسکتھے وہ کون کون تھے کتب الدین ایوک جس نے ساسن کیا بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو دس سیشوی تک جو کی اس ونس کا سنسطھا پک بھی تھا دوسرا آرامسہ بارہ سو دس سے لے کر بارہ سو گیارہ تک ساسن کرتا ہے بارہ سو گیارہ سے لے کر بارہ سو چھتیس تک کافی لمبے ٹائم پی ایٹھ تک ساسن رہتا ہے اور رکن الدین فروش ساہ جو کی کیول بارہ سو چھتیس میں کچھ دن کے لیے ساسن کرتا ہے رجیہ سلطان جو کی بارہ سو چھتیس سے لے کر بارہ سو چالیس تک ساسن کرتی ہے اور مجددین بہرامسہ بارہ سو چالیس سے لے کر بارہ سو بیالیس لگ بک دو ورز تک ساسن کرتا ہے علاوددین مسعود بارہ سو بیالیس سے لے کر بارہ سو چھالیس تک ساسن کرتا ہے اس کے بعد نصر الدین محمود بارہ سو پہتالیس سے لے کر بارہ سو پہنسٹ تک ساسن کرتا ہے اور انہیں کئی ساسوں کے بعد اللہ خن نیاروپ سے گیا سو دن بلون اس ٹائم پیریڈ میں کئی چھوٹے موٹے ساسک آتے ہیں لیکن اللہ خن نیاروپ سے جس نے ساسن کیا وہ ہے گیا سیدین بلون جس نے ساسن کیا بارہ سو چالیس سے بارہ سو پچاس سے لے کر بارہ سو نبھے تک لگ بھگ چالیس سال تک ساسن کرتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے کتب الدین ایوک کی کتب الدین ایوک جس کا ساسن کال رہا بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک ایک ترک جن جادی کا ویقتی تھا ایوک کتب الدین کا جن ترکستان میں ہوا تھا بچپن میں ہی وہ اپنے پریوار سے بچھوڑ گیا تھا اور وہاں سے ایک ویاباری دوارہ نشاپور کے بازار میں لے جائے گیا جہاں کاجی فقر الدین عجیز کوفی نے اسے خرید لیا کاجی نے اپنے پتر کی بھانتی ایوک کی پرورش کی اس کے لیے دھنوردیا اور گھوٹ سواری کی سویدہ میں پلبد کرائیں کتب الدین نیوک پالے کال سے ہی پرتبہ کا دھنی تھا اس نے سیگ رہی سب ہی کلاو میں کوش سمتر پاپت کر لی تھی اس نے اتین سوریلے سور میں قرآن پڑھنا چیخ لیا تھا اس لیے قرآن خان قرآن کا پارٹ کرنے والا کے نام سے پریسید ہو گیا تھا کچھ سمیں بعد کاجی کی مرتی ہو گئی اس کے پتروں نے اسے ایک بیاباری کے ہاتھوں بیج دیا جو اسے گزنی لے گیا جہاں اسے محمد گوری نے خرید لیا یہی سے اس کی جیون چریہ کا ایک نیا آرم ہوا جس نے انت میں دلی اسے دلی کے ساسن پر بٹھایا اس کی بدھی مطا اور سوامی بھکتی اپنی ایمانداری بدھی مانی اور سوامی بھکتی کے والپر قدوب الدین نے محمد گوری کا وشواص پراب کر لیا تھا گوری نے اس کے سمست پرزنسنی گنوں سے پروبھا بیت ہو کر اسے امیر آخور یعنی اسطبل جہاں پر گھوڑے رہتے ہیں اس کا پردھان نکھت کیا تھا جو اس سمیے کا ایک مہت پر پت تھا اس پت پر رہتے ہو ایبک نے گور پامیان اور گزنی کے یدوں میں سلطان کی سیوہ کی 1192 عیبک نے ترائین کے ید میں سلطان پکر بھان لیا ترائین کے دوتی کے بعد محمد گوری نے ایبک کو بھارت کے پردوسوں کا صوبی دار نکھت کیا تھا گوری کے واپس جانے کے بعد گوری ترائین کے بعد واپس چلا جاتا ہے اور وہ ایبک کو اس دوران ایبک ازمیر میرٹ آدھی اسطانوں پر جو محمد گوری کے بعد میں ودرو ہوتے ہیں ان کو دواتا ہے اور 1194 عیسوی میں محمد گوری اور کن نوز کے ساسک جیشن کے بیچ ہوئے یدھ میں ایبک نے اپنے سوامی کی اور سے مہت پوڑ ان کا نوائی 1197 عیسوی میں ایبک نے گزرات کی رازدھانی اہنلوار کو لوٹا اور وہاں کے ساسک بھیم دیو کو دندت کیا 1202 میں اس نے بندیل خند کے راجہ پرمار دیو کو پراست کیا اور کالنجر مہوبہ اور خجراہ پر عدکار کر لیا 1205 عیسوی میں اس نے خوکھر کے ورد محمد گوری کا ہاتھ بٹایا اس پرکار ایبک نے محمد گوری کی سینک یوجناؤں کو ایک مورت روپ دیا اس لئے بھارتی ترک عدیقار نے اسے اپنا پردان سوئی کار کیا داس جیون سے مکتیو سے کیسے ملی محمد گوری کی مکتیو کے بعد کیونکہ محمد گوری کا کوئی پتر نہیں تھا اس لئے لاہور کی جنت نے محمد گوری کے پردان دی کے روپ میں قطب الدین ایبک کو لاہور پر ساسن کرنے کے کروایا اور نہ کوئی خطبہ خطبہ کیا ہوتا کوئی اپدیس یا پرسان ساتمک رچنا اس نے نہیں پڑھوائی کچھ سمیں بعد محمد گوری کے اتراد دکاری گیاسود دین بلون نے ایبک کو سلطان سوئی کار کر لیا ایبک کو 1208 میں داستہ سے مکتی مل گئی جب 1208 میں سلطان سوئی کار کر لیا تا اسے داستہ سے مکتی ملی ساسک کا پد سیہ سن پر بیٹھنے کے سمیں ایبک کو محمد گوری کے انی اتراد دکاری گیاسود دین محمد تاجد دین ایل دوز اور ناشید دین کباچہ کے ودرو کا سامنا کرنا پڑا ان ودرو ہی کو سانتھ کرنے کے لیے ایبک نے ویوہ سمبندوں کو آدھار بنایا اس نے تاجد دین ایل دوز جو کی گزنی کا ساسک تھا کی پتری سے اپنا ویوہ کر لیا اور ناشید دین کباچہ جو کی ملتان اور سند کا ساسک تھا اس سے اپنی بہن کا ویوہ کرا دیا اور ایل دوز ملت سے اپنی پتری کا ویوہ کرا دیا تو اس طرح سے اس نے ویوہ سمبندوں میں بدل دیا ان ویوہ سمبندوں کے قرآن ایل دوز اور کباچہ کے اور سے ویوہ کا خطرہ کم ہو گیا کالان تر میں گوری کے اترادکاری گیا سدی نے ایبک کو سلطان کے روپ میں سوی کار کرتے ہوئے بارے سو آٹھ میں سیہ حسن چھتر راج کے پتا کا اور نکار رویٹ کیا اس طرح ایبک ایک سو تنتر ساسک کے روپ میں ترکی راج کا سنست پک بنا آگے آتا ہے اس کا ساسن شیطر ترائن کے ید کے بعد مہجددین گزنی لوٹ گیا اور بھارت کے ویجی چھتروں کا ساسن اپنے ویسوسنی گلام کتب الدین ایوک کے ہاتھوں میں چھوڑ گیا ترائن کا جب ید ہوا تھا اس کے بعد محمد گوری تو گزنی لوٹ گیا تھا اور جو بھارت کے ویجی چھتر تھے ان کو کتب الدین ایوک کے ہاتھوں میں دے گیا تھا تو پرثوی راج کے پتر کو رن تھم پور سوپ دیا گیا تھا جو تیلوی ستابدے میں سکتی سالی چوہان کی راجدھانی بنا اگلے دو ورثوں میں ایوک نے اوپری دو آب میں میرٹ بھرن دو آب گنگا اور یمنا کے بیچ کا چھتر بھرن اور کوئل جو کی آدم علی گڑ میں پڑتا ہے اس پر قبضہ کیا اس چھتر کے سکتی سالی دور راجبوت ہوتے تھے اس چھتر میں نے ایبک کا مقابلہ کیا لیکن آج چرے کی بات ہے کہ گہد والوں کو ترکی آکر مند سے سب شادق نقصان کا خطرہ تھا اور انہوں نے نہ تو راجبوت کی کوئی ساہتہ کی اور نہ ہی ترکوں کوئی شیطر سے باہر نکلنے کا کوئی نکالنے کا کوئی پریاس ہی کیا مجددین یعنی کی محمد گوری 1194 میں بھارت واپس آتا ہے اور 50,000 گھوڑ زبانوں کے ساتھ یمنا کو پار کر کنیوز کی اور بڑھتا ہے اٹاواز میں کنیوز کے نکیٹ چھند وار میں گوری اور جہچند کے بیچ بھیشن لڑائی ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جہچند جیت ہی لگ بک جیت ہی چکا تھا لیکن لاشٹ میں اسے ایک تیر لگ جاتا ہے اور اس مرنے کے بعد سینہ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور جیت محمد گوری کی ہوتی ہے اب مجد دین بنارس کی اور بڑھتا ہے اور اس سہر کو تہہس نیس کر دیتا ہے اس نے وہاں کے مندروں کو بھی نہیں چھوڑا مندروں کو بھی تباہ کر دیا ید بھی اس چھتر کے ایک بھاگ پر تب بھی گہد والوں کا سہر رہا اور کنیوج جیسے کئی گڑ ترکوں کا ورود کرتے رہے تتھا بھی بنگال کی سیما تک ایک بڑا بھوباغ اس کے قبضے میں آگیا تھا ترائن اور چھنٹوار کے یدوں کے پرنام شروب اتر بھارت میں ترکی سامراجے کی نیو پڑی اس ساسن کی جڑے مجبوط کرنا کٹھن کام تھا اور لگو پچاس پرشوں تک ترک اس کا پریاز کرتے رہے مجددین یعنی کہ محمد گوری بارہ سو شہی سوی تک جیوت رہا اس عبدی میں اس نے دلی کی دکچھن سیما کی رکچہ کے لیے بیانہ اور گوالیر کے کلوں پر کبجر کر لیا اس کے بعد ایبک نے چندیل ساسکوں سے کلنجر مہوبہ اور کھجراہ کو بھی چھین لیا تھا دو آپ کو اپنا آدھار بنا کر ترکوں نے آس پاس کے شہتروں پر آرم کر دیا ایبک نے گجرات اور اہنلوار کے ساسک بھیم دیتیہ کو پراجت کیا اور کئی نگروں میں لوٹ پار مجھائی یہاں یدی پی ایک مسلمان ساسک کو نکت کیا گیا تھا پر اسے شیگری گدی سے اتار دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ترک اتنے دور درہ چھتروں میں ساسن کرنے کی لائق سکتی نہیں بنے تھی اس ٹائم پی ریٹ تک خطبدی نیوے دانسیل ویکتی کے روپ میں ایبک کو اپنی ادارتہ اور دانی پرورتی کے کار لاک بک یعنی لاکھوں کا دانی ارتھات لاکھوں کا دان کرنے والا کہا جاتا ہے اتحاس کار منحاج نے اس کی دانسیل ایبک کی وں کارے فقر ایبک یعنی کتب الدین ایبک نے دلی میں قوت الاسلام جو کی وشنو مندر کے اسطحان پر اور ازمیر میں اڑھائی دن کا جھوپڑا سنسکت ودیالے کے اسطحان پر ان دو مسجدوں کا نرمان کروایا کتب میناج جسے شیخ خواجہ کتب دین بخت کار کاکی کی اس مرتی میں بنایا گیا تھا کہ نرمان کارے کو پرارم کروانے کا سرے کتب دین ایبک کو ہی جاتا ہے ایک مانی تھا کہ انصار کہا جاتا ہے کہ ایبک کے ساسن کار میں بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے مرتیو اپنے ساسن کے چار ورس بعد بارے سو دیس سو میں لاہور میں چوگان یعنی کی پولو کھیلتے سمیں گھوڑے سے گرنے کار ایبک کی مرتی ہو جاتی ہے اور کتب دین ایبک کا مقبرہ لاہور میں ہے جو کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں آگے آتا ہے آرام ساہ کتب دین ایبک کے بندے کے بعد لاہور کے ترک سرداروں نے آرام ساہ کو بارے سو دس میں سلطان گھوشت کر دیا اور آرام ساہ نے مجفر سلطان محمود ساہ کی اپادی لی اور اپنے نام کی مدنائیں چلوائی آرام ساہ میں سلطان بننے کے گن نہیں تھی سلطنت کی سنکٹ گرست تھی اور آرام ساہ کے لیے سنکٹ کو سنبھال دوس کر کام تھا اس بات پر بھی سندے کیا جاتا ہے کہ وہ ایبک کا پتر بھی تھا یا نہیں ودوانوں کی دھانا ہے کہ ایبک کا پتر ہی نہیں تھا اس بات کا سمرت اتحاس کار مناج سراج نے کیا ہے کہ لاہور کے امیروں نے سانتی اور سویستہ بنائے رکھنے کے لیے آرام ساہ کو سیح پر بیٹھا دیا تھا ویسے وہ ریال میں اس کا پتر آدھکاری نہیں تھا عبداللہ وصاف نے لکھا ہے کہ کتپ الدین کا دلی کے امیروں نے التتمیس کو جو ایبکہ داماد اور ایک یوگ پرتبہ سالی غلام تھا ایبکہ داماد تھا اور ایک پرتبہ سالی غلام تھا دلی کے سینہ پر ایس آمن ترت کیا التتمیس نے اپنی سینہ کے ساتھ بدائیوں سے دلی کے اور کوچ کیا نگر کے باہر تتمیس کی آرام ساہ کے ساتھ مٹبیڑ ہوتی ہے آرام ساہ خار جاتا ہے اور یہاں پر قید کر لیا جاتا ہے امیروں نے التتمیس کا سواگت کیا اور بارہ سو دس میں دلی کا سلطان بن گیا آرام ساہ کی یا تو سمبھو ہتیہ کر دی گئی یا پھر وہ کاراگار میں ہی مارا گیا تو اب اس طرح سے آتا ہے التتمیس جو کی ساسن کرتا ہے بارہ سو دس سے لے بارہ سو چھتیس تک یعنی رقم چھبیس سال تک ساسن کرتا ہے وہ ایک الواری ترک تھا خوکروں کے ورد التتمیس کی کار رو سلطان سے پروابیت ہو کر محمد گوری نے اسے امیر ال عمرہ نام محکم پر دیا تھا امیر ال عمرہ اکسمات مطلی کے کاران کتب الدین ایوک اپنے کسی اتراد دکاری کا چناب نہیں کر سکا تھا اتر لاہور کے ترک ادھکاریوں نے کتب الدین ایوک کے ویبادت پتر آرام سا جس کو اتحاسکار نہیں مانتے کو لاہور کی گدی پر بٹھایا پرنط دلی کے ترک سردار اور ناغرین کے ورود کے فلسورو کتب الدین ایوک کے داماد ال تتمیس جو سمیں بدائیوں کا صوبی دار تھا کو دلی آمن ترک راج سی حسن پر بٹھایا آرام سا ایو ایو وہ کارا گار میں ہی مر جاتا ہے کٹنائیوں کا سامنا سلطان کا پر پر کرنے کے بعد کچھ کٹنائیوں کا سامنا کٹنا پڑا اس کے انترگت الیت سنیس نیس ارطم کل بی ارطہ قطب الدین ایوک کے سمیں سردار اور مجی یعنی محمد گوری کے سمیں کے سرداروں کا ودرو کا دمن کیا الیت ایو سرداروں پر وشواص نہ کرتے ہوئے اپنے چالیس گلام سرداروں کا ایک گھٹ یا سنگھٹن بنایا جسے ترکان چہلگانی کا نام دیا گیا اس سنگھٹن کو چرگان بھی کہا جاتا تھا الیت ایو سنگھٹن کے سمیں سنگھرز کرنا پڑا 1215 میں الیت ایل دوز کو ترائن کے میدان پر آجت کیا اور 1217 میں الیت ایس نے کو باچا سے لاہور شین لیا تتھا 1228 میں اچھ پر ادھ کباچا سے بنا سرط آدم سمرپن کرنے کے لئے کہا انت میں کباچا نے سندو ندی میں کود کر آدم حتی کر لی اور اس طرح ان دون پرول برودیوں کا انت ہو گیا منگولوں سے بچاؤ منگول آکرمڈ کاری چنگیز کھا کے بہیسے بہبیت ہو کر خوار سہ کا پتر جلال الدین مگور نی وہاں سے بھاگ کر پنجاب کی اور آگیا تھا چنگیز خان اس کا پیچھا کرتے ہوئے لگ بک 1220 سے 1221 میں سندھ تک آ گیا جب وہ سندھ تک آ جاتا ہے تو الت ات ات اس کو خطرہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ الت ات ات سندیح دیا گیا کہ مانگ برنی کی مدد نہ کرے تو اسے پھر چنگیز خان کا بہت آکرمڈ کا چنگیز خان کا ایک دودھ ات ات دربار میں آتا ہے اور الت ات ات مانگ جیسے سکت سالی آکرمکار سے بچنے کے لیے مغمڑنی کی کوئی شاہت نہیں کی منگ آکرمڈ کا بہہ بہر سوٹھائیس میں مغمڑنی کے بھارت سے واپس چلے جانے پر ٹل جاتا ہے خود بھدی نیوکی مرتی کے بعد علی مردان نے بنگال میں اپنے کو ستند گھوست کر لیا اور علاو الدین کی اپادی گرہنڈ کی دو ورس بعد اس کی مرتی ہو گئی اس کے بعد اس کا پتر حسام الدین عواز اتراد کاری بنا اس نے گیاس الدین آزم کی اپادی گرہنڈ کی اور اپنے نام کے سکھ کے چلائے اور خود با پڑھ بھائیا بارہ سو پچیس عشو میں بنگال میں سوطن ساسک حسام الدین عواز کے برد ابھیان چھیڑا عواز نے بنا ید کیے ہی اپنی اس کی عدینتہ میں ساسن کرنا سوئی کار کر لیا پر الطتم اس کے پنہ دلی لوٹتے ہی اس نے پھر سے ودروہ کر دیا اس بار الطتم اس کے پتر نصیر الدین محمود نے بارہ سو چھبیس سوی میں لگ بگ اسے پراجت کر لخنوطی لخنوطی یعنی جو بنگال کی رازدھانی تھی پر عدیقار کر لیا دو ورس کے بعد نصیر الدین محمود کی مرتیو کے بعد ملک اکتیاد دین بلکہ خلجی نے بنگال کی گدی پر عدیقار کر لیا اور بارہ سو تیس میں الطتم اس نے اس ودرو کو دبایا سنگ ہرس میں بلکہ خاجی مارا جاتا ہے اور اس بار ایک بار بنگال دلی سلطنت کے عدی ہو جاتا ہے بارہ سو سبی سی سی میں الٹ اتمیس نے رنڈ تھم بور پر بارہ سو ستیس میں پرماروں کی راجدھانی مندور پر ردکار کر لیا بارہ سو اکتیس میں الٹ اتمیس نے گوالیر کے قلے پر گھیرہ رال کر وہاں کے ساتھ منگل دیو کو پراجد کیا بارہ سو تی تی سی سی میں چند دیلوں کے ورد اور بارہ سو چونتیس پینتیس میں اجین اور بھیلسہ کے ورد اس کا آبیان سفل رہا وید سلطان ایبو اپادی الٹ اتمیس کے ناغدہ کے گوہلتوں اور گجرہ چالک کے اپر اکمڑ وفل ہوئے ان میں اس کی پراجے ہوئی الٹ اتمیس کا انتیم ابھیان بامیان کے ورد تھا فروری بارہ سو انتیس میں بغداد کے خلیفہ سے الٹ اتمیس کو سممان پشتی ان ساری چھتروں میں کر دی جو اس نے جیتے تھے ساتھ ہی خلیفہ نے اسے سلطان آزم یعنی کی مہان ساسک کی پادی بھی پردان کی پرمان پتر پرابط ہونے کے بعد الٹ اتمیس وید سلطان ایبو ڈلی سلطنت ایک وید سوطنت راجے بن گئی سلطانوں کے عدکار کو سرکست کرنے میں ساہ تامیری خیلت ملنے کے بعد الٹ اتمیس نے ناصر امیر اور مومنین کی اپادی گرہن کی الٹ اتمیس کے دوارہ سلطان کا پریغ الٹ اتمیس پہلا ترک سلطان تھا جس نے سدھ عربی شکے چلوائی تھے اس نے سلطنت گے الٹ اتمیس نے سکھوں پر ٹکسال کے نام انکت کروانے کی پرمپرہ کو آرم کیا سکھوں پر اتمیس نے اپنا خلیفہ کے پرتنیدی کے روپ میں کیا گوالیر وجیہ کے بعد اتمیس نے اپنے سکھوں پر کچھ گورپون سبتوں کو انکت کرویا جیسے سکتی سالی سلطان سامراج ایو دھرم کا سوری دھرم نشتھوں کے نائق کے ساہک الٹ اتمیس نے ایکتہ ویوستہ کا پرشن کیا اور راج دھانی کو راہ اور سے دلی ستھان انترد کیا الٹ اتمیس کے بارے میں یاتری ویبران اور اس کے سنرک چک الٹ اتمیس کی نیائق پریاتا کا ورنن کرتے ہوئے ابن بطوتہ لکھتا ہے کہ سلطان نے اپنے محل کے سامنے سنگ مرمر کے دو سیروں کی مورتیاں اس تھاپیت کرائیں تھیں جن کے گلے میں گھنٹیاں لگیں تھیں جن کو کوئی بھی بکتی بجا کر نیائق مانگ کرتا تھا محمود جنیدی محمود جنیدی اور فقرور اسامی کی مدد سے التطمیس کے دربار میں منحاج السراج ملک تاج الدین کو سرکھن ملا تھا منحاج السراج نے التطمیس کو مہان دیالو سہنبوتی رکھنے والا ودوان وردوں کے پرتیس ردہ رکھنے والا سلطان بتایا ہے ڈاکٹر آر پی پرتی کے انساء بھارت میں مسلم سمپربتہ کا اتحاس التطمیس سے ہی پرارم ہوتا ہے مرتیو بیانہ پر آکرم کرنے کے لیے جاتے سمیں مارو میں التطمیس بیمار ہو جاتا ہے اور انتطہ اپریل باری سہتیس میں اس کی مرتیو ہو جاتی ہے التطمیس پرتھم سلطان تھا جس نے دعا کے آرث مہت کو سمجھا تھا اور اس میں شدھار کیا تھا دوستو آپ اس کی مقبرہ دیکھ سکتے ہیں جو کی دلی میں کتم مینار کے اندر بنا ہوا ہے اب آتا ہے رکن دین فروج سا التطمیس نے اپنی پتری رجیہ سلطان کو اپنا اتر ادکاری بنایا تھا لیکن التطمیس کی مرتیو کے بعد التطمیس کے بڑے پتر رکن الدین فروج سا جو کہ بارہ ستیس میں ساسن کرتا دلی پر بیٹھا دیا جاتا ہے سلطان بننے سے پہلے وحب بدائیوں اور لاہور کی سرکار کا اب ہاو تھا رکن الدین فروس ساسک تو تھا لیکن پھر بھی ساسن کی باغ دور اس کی ماں ساہ ترکان ساہ ترکان کے ہاتھوں میں تھی جو ایک ترکی داسی تھی رکن الدین اور اس کی ماں ساہ ترکان کے اتی چاروں سے چاروں اور ودرو سافور پڑا تھا اس ودرو کو دبانے کے لیے جیسے ہی رکن الدین راجدھانی سے باہر گیا رجیہ سلطان نے لالوست دھارن کر کے لالوست دھارن کب کرے جاتے تھے جب نیائے کی مانگ کی جاتی تھی تو جنتہ نے ساہ کے ساتھ رجیہ سلطان کو رکن الدین فروز ساہ کے دلی میں گھسنے کے پور بھی دلی کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں کس کو رجیہ سلطان کو تو بعد میں رکن الدین فروز ساہ کو قید کر دی جاتا ہے اس کے بعد رجیہ سلطان کا ساسن آتا ہے رجیہ سلطان چودہ پندر اکٹوبر بارہ سو پانچ کو اور اس کی مرتی ہوئی تھی بارہ سو چالیس کو وہ ایلت تتمیس کی پتری تھی اور بھارت کی پہلی مسلم ساس سکھا تھی اپنے انتم دنوں میں اپنے اتراد دکار کے سوال کو لے کر چند تھا ایلت تتمیس سب ساسن کارے کے یوگے نہیں تھے اتہ ایلت تتمیس نے اپنی مرتی سیاب پر سے اپنی پتری رجیہ کو اتراد دکار گوشت کیا تھا اس نے اپنے سرداروں اور علماؤں کو اس بات کے لیے راجی کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی مہلہ راج سیاسن پر نہیں بیٹھی تھی تو اسطریوں نے پراشین مصر اور ایران میں رانیوں کے روپ میں ساسن کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی ساسک راج کماروں کے چھوٹے ہونے کے دوران راجیہ کا کاروبار سمالا تھا لیکن پھر بھی رجیہ کو پتروں کے ہوتے ہوئے سیاسن کے لیے اسطری کو چننا ایک ایلدوتمیس کے اس فیصلے سے اس کے دربار کے سردار اپرسن تھے ناخش تھے وہ ایک اسطری کے سممکش نتم تک ہونا اپنے اہنکار کے ورد سمجھ تھے ان لوگوں نے مرتق سلطان کی اچھاں کو اُلنگن کر کے اس کے بڑے پتر رکن الدین فروس ساہ کو جو اس کے پتا کے جیوان کال میں بدائی اور کچھ ورث بعد لاہور کا سہسر رہ چکا تھا سیہ سن پر بٹھا دیا یہ چناؤ دوربھاگ پون تھا کیونکہ وہ ایک ایوگی ساسک تھا رکن الدین سہسن کے بلکل ایوگی تھا وہنیس روچی کا تھا اور راجکارے کو پیخشا کرتا تھا اور راجے کے دھنکہ عفوے کرتا تھا اس کی ماں سہہ ترکان جو کی ایک نمد پروورتی کی محلہ تھی کاریوں سے باتیں بگڑتی جاری تھی اس نے ساری سکتی کو اپنے ادھکار میں کر لیا تھا کس نے سہ ترکان نے اور اس کا پتر رکن الدین بھوگ بلاس میں ڈوبا سرکار مطلب دلی سرکار کے آدھکار کا ترسکار ہونے لگا دلی کے سرطاروں نے جو راج ماتا کے اناوش پروہ کے کارن اسن توس میں تھے راج ماتا میس سہ ترکان جو سہ ترکان کے رویے سے اسن توس تھے اسے بندی بنا لیا اور رجیہ کو دلی کے سیا چھاسٹ میں اس کے جیوان کا انت ہو جاتا ہے امیروں سے سنگھرز اپنے اسطحی مضبوط کرنے کے لیے رجیہ کو نہ کیول اپنے سگے بھائیوں بلکی سکتی سالی ترکی سرداروں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا اور جو ہے کیول تین ورسوں تک ہی سہ سکی جد بھی سانسن کے عبدی بہت کم تھی لیکن پھر بھی اس کے مہت پون پہلو تھے رجیہ کے سانسن کے ساتھ سامرات اور ترکی سرداروں جنہیں چہل گانی یعنی جو چالیس کا گھٹ بنایا تھا کہ بیت سنگھرز پرارمب ہو گیا رجیہ کی چطرائی اور پھوٹ نہیں تھی یوٹی بیگم کے سمجھ کوئی کار سکم نہیں تھا اس کا ساسن کار بہت کٹھن تھا راجے کے وزیر محمد جنی دی کچھ ان سردار اک ستری کے ساسن کو سہن نہ کر سکے اور انہوں نے اس کے ورود ورودیوں کو جمع کیا لیکن رجیہ میں ساسن کے مہت پراست کر دیا ہندوستان یعنی اتری بھارت اور پنجاب پر اس کا عادی کار اس تھا پتھ بنگال اور سندھ کے صدور ورطی پرانتوں کے ساسکوں نے اس کا عادی پتے سویکار کر لیا اس پرکار جیسا کہ میناز سراز نے لکھا ہے لکھنوٹی سے لے دیول تتھ دمڈیلا تک سب ملکوں اور امیروں نے اس کی اگیا کارتہ کو سویکار کیا رجیہ کے اس راجکار کے آرم میں نرودین نامک ایک ترک کے نیطرت میں کرامت اور احمدی نامک سمپردائیوں کے قطبے پاگھنڈیوں دورہ اپدرب کرانے کا سنگھت پریاس کیا گیا ان کے ایک کیا سینہ نے ان کو تیتر بطر کر دیا اور یہ جو ویدرہ تھا ایک بدی آسفلتہ بن کر رہ گیا ترکوں کا سنگھتن پھر بھی بیگم کے بھاگے میں سانتی پور ساسن نہیں تھا وہ ابھی سینیا کے اگداس جلالدین یاکوت ابھی سینیا کے اگداس جلالدین یاکوت کے پرتی انوچت کرپا دکھلانے لگی تھی اور اس نے اسے اسو سالہ دکھ کا اونچا پت دے دیا تھا کہ جاتا ہے کہ اسی بینیہ کا جو داس تھا جلالدین یاکوت اور رجیہ سلطان کے آوید سمبند تھے اس سے کرد ہو کر اور اس چیز سے ترکی جو سردار تھے وہ کرد تھے اور ایک چھوٹے سنگ میں گھٹت ہوئے اس کے بعد سرہند کے ساتھ اکتیار الدین نے کھلے طور پر ودروہ کیا جسے دروار کے کچھ سردار گپ طروپ سے اوہاڑ رہے تھے بیگم ایک بڑی سینہ لے کر ودروہ کا دمن کرنے کے لیے چلی کین تو اس ید اور بیگم کو قید کر لیا وہ ایک تیار الدین الٹونیا کے سنکسر میں رکھ دی گئی رجیہ نے الٹونیا سے بھوا کر اس پرست سے چھٹکار پانے کا پردن کیا لیکن یہ ویرثی سدھ ہوا وہ اپنے پتی کے ساتھ دلی کے اور بڑھی لیکن کیتھل کے نکٹ پہنچ کر الٹونیا کے سمرتخوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور تیرہ اکٹوبر بارہ سو چالیس کو مجد دن بہرام نے اسے پراجت کر دیا دوسرے دن رجیہ کی اس کے پتی کے ساتھ ختیہ کر دی جاتی ہے اس طرح تین ورس اور کچھ مہینوں کے راجعکال کے بعد کشت پور وقت رجیہ بیگم کے جیون کا انتھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے اگر رجیہ کی گنوں کی بات کریں تو رجیہ میں عدد گنھ تھے فرستہ لکھتا ہے کہ وحسود دوچارن کر کے قرآن کا پارٹ کرتی تھی اور اپنے پتا کے جیون کال میں ساتھ ساتھ کار مینہ سراج مینہ سراج نے لکھا ہے وہ مہتی سامی چطور نیائی دانسیل ودوانوں کو ودوانوں کی آسر رہدائی نیائی وطرن کرنے والی اپنی پرجا پرجا سے اس نیحے رکھنے والی جد کلام پرمیر اور راجہوں کے سبھی آوستہ پرسنس نیو سیش سینہ لے ستروں کے سمبک جاتی تھی ستروں کے وست کو چھوڑ تتہ برکی کا پرطی کر وجلی پہنتی تھی اور پرسوں کا سرو وست دھارن کرتی تھی وکھلے دربار میں اتیانت یوگیتہ کے ساتھ ساسن کارے کا سمپادن کرتی تھی اس پرکار ہر سمپادن سے وراجہ کا اپنے کرنے کا پرطن کرتی تھی کنتو اہنکاری ترکی سردار ایک مہلہ کے ساسن کو سہن نہیں کر سکے اور انہوں نے گھرنڈ نیتی سے ایک گلت طریقے سے اس کا انت کر دیا رجیہ کے پسچات رجیہ کے مرتی کے پسچات کچھ کال تک اویستہ رہتی ہے اور گڑبڑی فیلی رہتی ہے ڈلی کی گدی پر اس کا ترادکاری مجددین بہرام اور علاؤدین مسعود گنہین اور آیوگے تھے ان کے چھہ برسوں کے ساتھ کال میں دیش میں سانتی اور استھرتہ کا نام بھی نہ رہا بہار یا اکرمن سوی ہندوستان یعنی کی اتری بھارت اور اتری بھارت کا دخ اور بھڑ گیا بارش اکتاریس میں منگول پنجاب کے مدیہ میں پہنچ گئے اور لاہور کا سندر نگر ان کے نرم پنجے میں آ گیا بارش اکتاریس میں وہ اچھ تک بڑھائے تھے لیکن ان کی بڑی چھتی ہوئی اور جون بارہ سو چھالیس کو التتمیس کے کنشت پتر نصر الدین مسود کو سیاسن پر بٹھا دیا نصر الدین محمود کو تو اب آتا ہے نصر الدین محمود کا ساسن بارہ سو چالیس سے لے کر بارہ سو چالیس تک بہت ہی ایوگی ساسکوں کا ساسن رہتا ہے موجود دین بہرام کا اور علاو دین مسود کا لگوگ چھ سال تک اور اس دوران پورے راجے میں عبیوست تھا اور گڑھوڑی فیلی رہتی ہے اور بارہ سو چھالیس میں بٹھایا جاتا ہے دلی کے ساسن پر نصر الدین محمود کو نصر الدین محمود جس کا ساسن کال رہتا ہے بارہ سو چھالیس سے لے کر بارہ سو چھا سٹیس بھی گلام منس کا سلطان تھا یہ دس جون بارہ سو چھالیس کو سیاسن پر بیٹھتا ہے اس کے سیاسن پر بیٹھنے کے بعد امیر سرداروں اور سلطان کے بھی سکتی کے لیے چل رہا سنگر سپورت سماپت ہو جاتا ہے نصر الدین ویدی پریمی تھا اور بہت ساند سو محاو کا بیٹھتی تھا ساسن کا سمپون پربھار علوغ خان علوغ خان کس کو کہا جاتا تھا علوغ خان کہا جاتا تھا گیاسردین بلون کو تو ساسن کا سمپون پربھار سنبھال تھا گیاسردین بلون اور نصرد محمود ایک سادھا جیمن بیتی کرتا تھا بلون کی پتری کا بیوار نصرد دین محمود کے ساتھ ہوتا ہے نصرد دین محمود ایک دھرن پرائین بلکتی کے روپ میں نصرد دین محمود کی استثیتی کا ورن ان کرتے ہوئے اتحاس کار اس آم ہی لکھتے ہیں کہ وہ ترکی ادھکاریوں کی پورو آگیا کے بینا اپنا اپنی کوئی بھی رائے وقت نہیں کر چکتا تھا وہ بینا ترکی ادھکاریوں کے آگیا کہ بینا ہاتھ پیر تک نہیں ہلاتا تھا کہا گیا ہے کہ سلطان نصرد دین محمود محتو کان چھاؤں سے رہید ایک دھرم پرائین وقتی تھا اور اس کی سامراج وستار وغیرہ کی کوئی نیدی جاتی ہے نصرد محمود نے سات اکٹوبر بارہ سو چھالیس میں بلون کو علو خان کی اپادی پردان کی اور اس کے تدپران اسے امیر خازب بنایا گیا اگست بارہ سو اڑنچاس میں نصرد محمود کے ساتھ بلون نے اپنی لڑکی کا بیوا کر دیا بلون کی سلطان سے نکرتا اہم اس کے بڑھتے پروباب سے انی ترکی سردار نصرد محمود کی ماں اور کچھ بھارتے مسلمانوں کے ساتھ ایک دل بنایا جس کا نیتہ راہیان کو بنایا گیا یعنی کی جو انی سردار تھے دربار کے وہ علو یعنی کی جو بلون تھا اس کے جو اس کو سکتی دی گئی تھی نصرد دین محمود کے ساسن میں اس سے خفا تھے تو اس کے ورود میں انہوں نے نصرد دین محمود کی ماں اور کچھ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک دل بنایا اور اس کا نیتہ بنایا گیا بھارتی مسلمان راہیان کو اسے وکیل دار کے پد پر نکت کیا گیا پرنتو یہ پروردن بہت دن تک نہیں چل چکا بھارتی مسلمان راہیان کو عدد دن تک ترک سردار سہن نہیں کر سکے وے پنہ بلون سے جا ملے اور اس طرح دونوں ویروضی سہناؤں کے بیچ آمنہ سامنا ہوا پرنتو انتتہ ایک سمجھو دھارم چیوت سکتی کا اپھران کرتا سڑی انتکاری آدھی کہا گیا کچھ سمجھ پس راہیان کی ہتھی کر دی گئی بلون دوارہ سانتی ستھاپنا نیشد بین محمود کے راج کال میں بلون نے ساسن پرون میں اسے چھمتا دکھائی بلون نے پنجاب اور دعاب کے ہندووں کے بدروہ کا دردتا سے دمن کیا ساتھ ہی اس نے منگولوں کے آکرمن کو بھی روکا سمبہ بتے اسی سمیں بلون نے سلطان ریسید دین محمود سے چھتر پریوک کرنے کی انمتی مانگی تھی سلطان نے اپنا چھتر پریوک کرنے کے لیے آگیا دے دی بارہ سو پیتالیس سے سلطان بننے تک بلون کا ادھکان سامن بدروہ کو دبانے میں بیتا اس نے بارہ سو انسٹیس میں منگول نیتا خلاقوں کے ساتھ سمجھوتا کر پنجاب میں سانتی استحفت کی مرتیو نیسید دین محمود کی مرتیو کے بارے میں مینہ جدین سراج نے جو سلطان نیسید دین محمود کے جو سلطان نیسید دین محمود کے ساسن مکھ کاجی کے پت پر تھا کون منہ جدین سراج اپنا گرنط تابقات ناصری اسے سمرپت کیا اور باہر سس چھاس سی سو میں نیسید دین محمود کی اکس مات نتیو کے بعد بلون اس کا محمود کیونکہ محمود کے کوئی بھی پتر نہیں تھا تو اب ساسن آتا ہے گیا سدین بلون کا سب سے مہت پون اور سب سے زیادہ ایمپورٹنس رکھنے والا ساسن بارہ سو چھاس سٹ سے بارہ سو چھاس سو تگ گیا سدین بلون کا ساسن رہتا ہے یہ بھی ایک الواری جاتی کا وقت تھا جس نے ایک نئے راج بلون کی ستھاپنا کی گیا ست دین بلون گلام سلطان ترکی گلام تھا بلون کو خواجہ جمال الدین بسری نام کا ایک وقتی خرید کر بارہ سو باتیس تیس میں دلی لیا تھا الڈ اتمس نے گوالیر کو جیتنے کے اپراند بلون کو خرید لیا اپنی یوگتہ کے کارڑ ہی بلون الڈ اتمس کے سمیمے ویسس کا رجیہ سلطان کے سمیمے امیر سکار مجددین بہرام ساہ کے سمیمے امیر اخور علاو دین مسعود کے سمیمے امیر خازب اور نصر الدین محمود کے سمیمے امیر خازب و نائب کے روپ میں راجع کی سمپور سکتی کا کندر بن گیا تھا بلون کی پتری سلطان مجددین بہرام ساہ بہرام ساہ جس کا سحسن کال رہتا ہے بہرام چالیس سے چالیس سے لے ساہ ساہ تک کو بیادی جاتی ہے اور جس نے اسے اپنا منتری اور ساہ اکنف کیا تھا نصر الدین کی مرتیو کے پس چاد بہرام سو چھاس سو میں بہرام ساہ ساہ میں میں امیر سرداروں کے ساہ اگ سے وی گیا سو دین بلون کے نام سے ڈلی کے راس حسن پر بیٹھا اس پر کار وی الباری جاتی کا دویتی ہے ساسک پناہ اور الباری جاتی کا پہلا ساسک کون تھا تتمیس بلون جاتی سے اسٹھا میں فشواص رکھتا تھا اس اور کیکو باد اتیادی کے نام پر کیا اس کے پر ساسن میں صرف کولین وقتیوں کو نکھ دیا گیا اس کا کہنا تھا کہ جب میں کسی تج پریوار کے وقتی کو دیکھتا ہوں تو میرے سریر کی پرتیک ناڑی اتیجت ہو جاتی ہے ودرو کا دمن گیسیدین بلون کے دوارہ چالیس ترکی سرداروں کے دل کو سماپت کر دیا جو کہ ترکان چہلگانی اس نے بنایا تھا اس کو سماپت کر دیا اور ترک امیروں کی سکت سالی ہونے سے روکا اپنے ساسن کال میں ایک ماتر بنگال کا ترک ودرو جہاں کے ساسک تگرل خان ویغ نے اپنے کو ستند گھوست کر لیا تھا اس کی سوچ نہ پار کر بلون نے عوید کے سوری عوید کے سوبیدار امین خان کو بھیجا لیکن وہ اس پھل رہا پرند تو کرودت ہو کر بلون نے اس کی ہتیا کروا دی اور اس کا سر ایود دیا اور سویم اس ودرو کو بخوی دمن کیا تو بنگال کی تدکالی راجدانی لخنوطی کو اس سمیں کا ودرو نگر کہا جاتا تھا تگریل ویک کو پکڑنے ایو اس کی ہتیا کرنے کا سر ملک مقدیر کو ملا چونکہ اس کے پہلے تگریل کو پکڑنے میں کافی کٹنائی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لیے مقدیر کی سفلتا سے پرسند ہو کر بلون نے اس تگریل کی ہتیا کرنے والا کی اپنے پتر بگرا خان کو بنگال کا سوبیدان نکت کیا اس کے اترکت بلون نے میواتیوں ایم کٹی ہر میں ودرو کابی دمن کیا دواب اور پنجاب چھتر میں سانتی ستھابت کی اس پر اپنی سکتی کو سمی کرنے کے بعد بلون نے بھو اپادی جل الہی دھارن کی بلون کی نیتی اور صدحان پچھم اتر سیما پراند پر منگول آکرمن کے بھیک کو سماپت کرنے کے لیے بلون نے ایک سنیس تیوجنا کا کریان من کیا اس نے سیما پر کیلوں کے ایک تار بن بھائی اور پر تیوجی میں ایک بڑی سنکھا میں سینہ رکھی کچھ پر سات اتر پچھمی سیما کو دو بھاہو میں بانٹ دیا گیا لاہور ملتان اور دیپالپور کا چھتر سہزادہ محمد کو اور سمن سمانہ تتھا کچ کا چھتر بھگرا خان کو دیا گیا سہزادہ کے لئے پر اٹھارہ ہزار گھر سواروں کی ایک سکتی سینہ رکھی گی تھی اس نے سینہ ویبھاگ دیوان ارج سینہ ویبھاگ ہوتا تھا دیوان ارج کو پنرگھت کیا اماد الملک کو دیوان ارج کا پد پر پتشت کیا اور سیما چھتر میں استقلوں کا پنر نمان کروایا بلون کے سدھانت اس کی نیتی سلطنت کالین راجت تو سدھانت کا پرموک پندو ہے اس نے دیوان ارج کو وزیر کے ننتر سے مخت کر دیا جس سے اسے دھنکی کمی نہ ہو بلون کی اچھی سینہ ویوستہ کا سرے اماد الملک کو ہی جاتا ہے ساتھ اس نے ایوگ اور ورد سینکوں کو ویتن کا بھکتان نگت ویتن میں کیا اس نے ترک پروہا کو کم کرنے کے لیے فارسی پرمپرا پر آدھار سجدہ سجدہ یعنی گھٹنے پر بیٹھ سمرار کے سامنے سر جھکانا اور پابوس یعنی پام کو چون نا کے پریشنن کو انوار کر دیا سجدہ اور پابوس کا چلن کس نے انوار کیا تھا بھلون نے گھپچر بھاک کی ستھاپنا راجے کے انترگت ہونے والے سڈینتروں اور ودرہ کے وسائم پور جانکاری کے لیے کیا گھپچروں کی نکتی بھلون سہم کرتا تھا اور انہیں پریابت دھن اپلوب روازوں پر آدھاریت نبروج اتصاب کو پرارمب کیا نبروج اتصاب کا پرارمب کیا گیا سیدین بھلون کے دوستو امپورٹن کوششن ہیں انہیں ہم دسکس کر رہے ہیں نبروج اتصاب کا پرارمب کیا گیا تھا گیا سیدین بھلون بھلون کے دورہ اپنے بھلوذیوں کے پراتی بھلون نے کٹھور لوہ اور رکھت کی نہیں تھی کس نے اپنائی گیا سیدین بھلون نے ایس نیتی کی انترگرد ویدروہی ویقتی کی ہتیا کر دی جاتی تھی اور اس کی اسطری اور بچوں کو داس بنا لیا جاتا تھا بھلون کے ورد ساڑھی انتر بھلون کو پرابت بھلون کے ورد ایک ساڑھی انتر رچہ اور بھلون کو پد سے ہٹا دیا گیا بھلون کے اسطحان پر ایک بھارتی مسلمان اماد اماد الدین ریحان کی نکتی ہوئی یدی پی ترک سردار سارے عدھکار اور ساری سکتیوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے تتھا بھی ریحان کی نکتی کے لیے اس لئے راجی ہو گئے کیونکہ اس بات پر ایک مط ہی نہیں ہو سکے بھلون کے ستھان پر کس کی نکتی ہو تو اس لئے انہوں نے ایک تھائیڈ پرسن ریحان اماد الدین ریحان کی نکتی کر دی بھلون نے اپنا پد چھوڑنا سوی بھلون اپنے کچھ بھلون کو جیتنے میں سفل ہو گیا اور وہ اپنی شکتی پر اچھا کے لئے تیار ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ بھلون نے پنجاب کے ایک بڑے شیطر پر قبضہ کرنے والے منگول لوگوں سے بھی سمپر کی ستھا کر لیا تھا سلطان محمود کی بھلون کی شکتی کے آگے گھٹنے ٹکنے پڑے اور اس نے ریحان کو برخواست کر دیا کچھ سمیں بعد ریحان پراجت ہو گیا اور اسے مار دیا گیا بھلون نے اسے طریقوں سے اپنے انیب روضیوں کو بھی سمعبت کر دیا اب اس کے اس نے راجسی پرتیق چھتر کو بھی رہن کر لیا پر اتنا ہونے پر بھی سمبھوت ترک سرداروں کی بہابناؤں کو دھیان میں رکھ بھر اور آوانچ نہیں ہوتے تھے پر اس میں کوئی زندے نہیں ہے کہ اس نے اپنے سیحاسن پر بیٹھنے کے ساتھ ہی ایک سکتی سالی کیندی سرکار کے یک کا آرمب کیا سکتی سالی کیندی سینہ کا سنگٹھن خاندانی تورک سرداروں کا سیم کو اگنڈی بتاتے ہوئے تھی اور تو اور وہ اپنے کسی سمرت کو آلوز نہ سہن نہیں کر سکتا تھا اور اس کا ایک پردھان کارے چہل گانی کی سکتی کو سماپ کر سمرات کی سکتی کو مجبوط کر نا تھا کیونکہ اس سے پہلے چہل گانی جو چالیس سرداروں کا چالیس تورک سرداروں کا جو ایک سنگٹن ہوتا تورک سہل گانی اس کا ساسن میں بہت ہی مہت پون بھون کا ہوتی تھی لیکن اس نے سب سے پہلے چالیس سرداروں کا گٹ تھا اس کو سماپ کر دیا اور ساری جو سکتی تھی سمرات پر آگئی اس طرح سے تو اس لیکشے کو پراب کرنے لیے اپنے سمبندی سیر خان کو جہر دے کر ماننے میں بھی نہیں ہج کا لیکن ساتھ ساتھ جنتہ کے سمرتھن اور وشواز کو پراب کرنے کے لیے بنیائے کے معاملے میں تھوڑا بھی پکس پات نہیں کرتا تھا اپنے ادھکار کے اویل نا کرنے پر بڑی سے بڑی وقتی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اس پرکار گلاموں کے پرتی ویبھار کرنے پر بدائیوں تتھ آود کے ساسکوں کے پتاؤں کو کڑی سزادی گئی راجے کی سبھی پرکار کی سوچنا پراب کرنے کے لیے بلون نے ہر ویبھاگ میں اپنے جاسو تینات کی آنترک ویدروہوں اور پنجاب میں جمع ہوئے منگولوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک سکت سالی کے اندر سینہ کا سنگ گٹھن کیا ان منگولوں نے دلی سلطنت کو گمبیر خطرہ بنا ہوا تھا اس لیے اس نے سینک ویبھاگ دیوان آرج کا پنر گٹھن کیا اور سینک کو کپین سندے کا سیوہ مکت کیا ایسے سینک وں کو جو کی اب سیوہ کے لائق نہیں رہ گئی تھی کیونکہ ان میں سیاد تر سینک ترک تھے اور ساتھ ہندوستان آئے تھے انہوں نے بلون کے اس قدم کے برود میں اپنی آواز اٹھائی لیکن بلون نے ان کی ایک نہ سنی راجبوتوں کی سوطنترتہ دلی کے اسپاس کے چھتروں اور دواب میں التمس یعنی التتم اس کی متی کے بعد قانون اور ویوستہ کی حالت بگڑ گئی تھی گنگا اور دواب تتھا عوض میں شڑکوں کی استیدی خراب تھی اور چاروں اور ڈاکوں کے بھیک کے کارن وہ اتنی اثر چیت تھی کی پوروی چھتروں سے سمپرک کرنا کٹھن ہو گیا تھا کچھ راجبوت زمیداروں نے اس چھتر میں کلے بنا لیے تھے اور اپنی سوطنتہ گھوشت کر دی تھی میباتیون میں دلی کے اسپاس کے چھتروں میں لوٹ پارٹ کرنے کا ساحس آگیا تھا بلون نے ان تتوں کی بڑی کٹھوڑتا کے ساتھ دمن کیا ڈانکو کا پیچھ کر ان موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بلانی کے اس پاس کے شتروں میں راجبوت کے کلوں کو توڑ دیا گیا اور جنگلوں کو ساپ کر آفگان سینکوں کی بستے بنا دی گئی تا کہ سرکشہ کر سکیں اور راجبوت جمیداروں کے ساتھ گدروں کو چل سکیں ایک اسلامی نیتہ کے روپ میں لوگوں کو اپنی سختی سے پراؤت کرنے کے لیے اس نے اپنے دروار کی سانے سوقت کو بڑھایا وہ جب بہر نکلتا تھا اس کی چار وں طرف انگ رکھ سک ننگ تلوار لے کر چلتے تھے اس نے دروار میں خاصی مجا کرنا سماپ کر دیا اور یہ صدق کرنے کے لیے کہ اس کے سردار اس کی برابری نہیں کر سکتے ان کے ساتھ سراب آدھی پیناوی بند کر دیا تھا اس نے سجدہ اور پیوز کی رواجوں کو آوست بنایا یہ اور اس کے دور اپنائے گئی انے رواج مولت ایرانی تھے اور انہیں گئر اسلامی سمجھا جاتا تھا اس لیے اس کے باوجود ان کا افرود کرنے کی کسی محمد نہیں تھی کیونکہ ایسے سامنے میں جب مدیہ اور پسچم ایشیا میں منگولوں کے آکمر سے عددتر اسلامی راجع ختم ہو چکے تھے بلبن اور دلی سلطنت مرتیو بارہ سو شایسی میں بلبن کا بڑا پتر محمد اچانک ایک بڑی منگول سینہ سے گھر جانے کرنی جو دکرتے میں مارا جاتا ہے اور وکھیات کوئی امیر خسرو جس کا نام توتی ہند یعنی بھارت کا توتہ تھا اور امیر حسند حیلوی نے اپنا ساہت جیون سہجادہ محمد کے سامن میں شروع کیا تھا اپنے پریہ پتر محمد کی مرتیو کے صدمے کو نام برداست کرنے کے قارن اسی سال کے عمر میں سن بارہ سو شیاسی میں بلون کی مرتیو ہو جاتی ہے مرتیو پور بلون نے اپنے دوسرے پتر بھگرا خان کو اپنا نے اترا دھکاری نکت کیا تھا اترا دھکاری نکت کرنے کے آساسے بنگال سے واپس بلایا لیکن بھلا سی بھگرا خان کو بنگال کا آرم پسند اور ستن جیون پسند تھا اس لئے وہ چپکے سے بنگال واپس چلا جاتا ہے اور تدو پران بلون نے اپنے پتر جو کی محمد کا پتر تھا کیک حسرو کو اترا دھکاری بنایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلون کا مقبرہ جو کہ مہرولی دلی میں استث ہے اس کے پاد آتا ہے کیک وباد کا ساسن کیکوباد ویسے کیک حسرو کو اس نے اپنا بلون نے اترا دھکاری بنایا تھا لیکن کیکوباد یا جس کو چاہتا ہے ویسے سلطان بلون کا پوتا اور اس کے سب سے بڑے پتر بگرا خان کا لڑکا تھا بگرا خان کیکوباد کے پورو بلون نے اپنے مرتیو بلون نے اپنے مرتیو کے پورو کیک حسرو کو اپنا اترا حسرو کیا تھا لیکن دلی کے کوتوال فاخر الدین محمد نے فاخر الدین محمد نے بلون کی مدیو کے بعد کوٹ نیتی کے دوارہ کیک حسرو کو ملتان کی صوبی داری دے کر کیکوباد کو دلی کی راج گدی پر بٹھا دیا تھا فاخر الدین کے داماد نظام الدین نے اپنے کچکر کے دوارہ سلطان کو بھوگ بلاس میں لپت کر سوہم سلطان کے سمپون ادھکاروں کیکوباد نے اسے جہر دے کر مروا دیا کیکوباد نے گیر ترک سردار جلال الدین کھل جی کو اپنا سینہ پتی بنایا اور جس کا ترک سردار پر برا پروہ پڑا منگولوں نے تامر خان کے نیطرت میں سامانہ پر اکرمت کیا حالان کی کیکوباد کی سینہ دوارہ اسے واپس خدیر دیا گیا اور افریقی یاتری ابن برتوتہ نے کیکوباد کی سامانہ کی تھی اس نے سلطان کے ساسن کارل کو ایک بڑا سمار رو کی سنگیہ دی ہے ایک بڑا سمار رو کس کے ساسن کارل کو کہا جاتا ہے ابن برتوتہ نے کہا ہے کیکوباد کی ساسن کو ترک سردار بدلہ لینے کی بات سوچ ہی رہی تھی کہ کیکوباد کو لکوہ مار جاتا ہے اور لکوے کا رو بن جانے کی کارل پر ساسن کے کر دیا کارل انتر میں جلال الدین فیروز کھل جی نے سمسود دین کا یعنی کی سمسود دین کی عمر کا ود کر دیا اور سمسود دین کے حتیہ کے بعد جلال الدین فیروز کھل جی نے دلی کے تخت پر شیم عدھکار کر لیا اور اس پر پر دلی کی راج گدی پر گلام ونس کا ساسن کا آنت ہو جاتا ہے اور کھل جی ونس کی اس تھپنا ہوتی ہے تو دوستو اس طرح سے گلام ونس یہی پر سمابت ہوتا ہے ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں ساتھی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور ہمارا چینل اسٹری ہوم اور اسے سبسکرائب کر لیں دھنیواد